مانوکرومیٹر سے گزرنے کے بعد ہماری ویبلنٹ یا ہماری لائٹ وہ سیمپل میں سے پاس ہوگی اور سیمپل کے بعد ڈیٹیکٹر اور تمام ڈیٹیکٹرز پی ایم ٹیز یا فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب کی صورت میں کام کرتے ہیں فوٹو ملٹیپلائر ٹیوب بسیگلی ویکیوم ٹیوبز ہیں جو الیکٹو میگنیٹک ریڈیشن کی سٹرنٹھ کو بڑھانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں جیسے سگنلز کے انہینسمنٹ کے لیے ہم ٹرانسمنٹرز استعمال کرتے ہیں ملکل اسی طرح سے یہ ڈائنوڈز یا اینوڈز ہیں اور جب لائٹ اس میں پاس ہوتی ہے تو اس میں سے مزید فوٹان جنریٹ ہوتے ہیں اور یہ سارے فوٹانز مل کے ان کی سٹرنٹھ یا کنسنٹریشن میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اس طرح ہمیں سگنل انہینس ہو کے ملتا ہے جو بھی فوٹان اس میں داخل ہوگا وہ ہماری آئی نوٹ یعنی ریفرنس سیمپل میں سے گزر کر آیا تھا یا اس کے بعد ہمارے سیمپل میں سے گزر کر آیا تھا جس کو ہم انیلیسس کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ دونوں قسم کے سگنل انہینس ہو کر ہمیں کنسنٹریشن میں ویریشن فائنڈ کرنا آسان ہو جائے گا اس کے بعد ہم وڈورٹ فیزر رول کو ڈسکس کریں گے یہ رول بیسیکلی کیلکولیشن کے لیے یا تھوریٹیکل کیلکولیشن کے لیے ہے جس کے ذریعے ہم لیمڈا میکس معلوم کر سکتے ہیں تیرائٹیکلی کسی بھی کمپاؤنڈ کی جو ڈائین کی فارم میں ہے یا الفا بیٹا انسیچریٹڈ کاربنیل کمپاؤنڈ ہے اس کی کنسنٹریشن کو یا اس کی لیمڈا میکس کو نکالنے کے لیے اس رول کے اندر کچھ آئیڈنٹیٹیز دی بھی ہیں کہ اگر بیس آپ کے پاس اے سائیکلک ہے یا رنگ کے اندر ہے یا دو مختلف رنگز میں ہے تو انہیں کیا ویلیو آسائن کی جائے اور اگر ان پر سبچچنٹس لگے ہیں تو ان کے لیے ویلیوز بھی دی گئی ہیں جن کو ہم سمرائز کر کے سم کر کے لیمڈا میکس کی ایک ویلیو نکالتے ہیں بیس ویلیو جیسے اے سائیکلک ڈائین کے لیے دو سو سترہ نینومیٹرز ہٹرو اینولر ڈائین کے لیے دو سو چودہ نینومیٹرز اور ہومو اینولر ڈائین ٹو فٹی تھری نینومیٹرز نینومیٹرز کی یہ ویلیو انہیں بیس ویلیو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم نے یہ ایسس کرنا ہے کہ ہمارے مولیکول میں اے سائیکلک ڈائین ہے یا ہٹرو اینولر ہے یا ہومو اینولر ڈائین ہے اور اس کے بعد انکریمنٹ ویلیوز ہیں جیسے ڈبل بانڈ اگر ایکسٹینشن ہو رہی ہے تو 30 نانو میٹر ایک ڈبل بانڈ ایکسٹینشن پر بڑھ جائیں گے ایکزو سائیکلک ڈبل بانڈ ہیں تو ان کے لیے 5 نانو میٹر الکائل گروپ جتنے لگے ہیں ان سب کے لیے 5 نانو میٹر کلورائیڈ اور برومائیڈ اگر موجود ہیں ہمارے بیسک سسٹم پر تو اس کے لیے 5 نانو میٹر اور یہ کچھ اور سب چینڈ کے بارے میں بھی ہمیں انفرمیشن دی ہوئی ہے انڈرسٹین کرنے کے لیے بہتری کہ ہم اسے اے سائیکلک ڈائن سسٹم کا مطلب اوپن چین کونجوگیٹڈ ڈائن سسٹم ہے ڈبل بانڈ سنگل بانڈ اور پھر ڈبل بانڈ یہ ایک ڈبل بانڈ کسی رنگ کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور دوسرا ڈبل بانڈ رنگ سے باہر ہوگا تو بھی یہ اے سائیکلک ڈائن ہی کہلائے گی اس کے مقابلے میں ہمو اینڈر ڈائن ایسا سسٹم جس میں دونے ڈبل بانڈ کسی ایک رنگ کا پارٹ ہیں وہ سکس میمبر یا فائب میمبر رنگ ہو سکتا ہے جس میں دونے ڈبل بانڈ موجود ہیں تو اسے ہمو اینڈر ڈائن کہتے ہیں اور ہٹرو اینڈر کے دونوں ڈبل بانڈ رنگ کا پارٹ تو ہیں لیکن دو الگ الگ رنگز میں موجود ہیں اور اگین کونجوگیٹڈ سسٹم ہے یعنی ڈبل بانڈ پھر سنگل بانڈ اور پھر ڈبل بانڈ تو اے سائیکلک کے لیے ہم دو سو سترہ ہٹرو اینڈر کے لیے ٹو فورٹین نانو میٹر اور ہومو اینڈر کے لیے ٹو ففٹی ٹری نانو میٹر بیس ویلی ہم کنسلر کرتے ہیں ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ ایسے ڈبل بانڈ جو رنگ کے باہر ایگزو سائیکلک رنگ کے باہر ایکسٹینڈ ہوئے بھی یعنی رنگ کے باہر ایک اور کاربن کے ساتھ بننے والا بانڈ ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ کہلائے گا یہاں اس میں کنفیوز ہونے کی بات نہیں ہے کہ اگر میں اس ڈبل بانڈ کو کسی وجہ سے اس رنگ کے باہر پلوٹ کر دوں تو یہ ایگزو سائیکلک نہیں ہو جائے گا یعنی یہ ڈبل بانڈ کا یہ ایک بار وہ اندر بھی لگائے جا سکتی ہے باہر بھی لگائے جا سکتی ہے ایگزو سائیکلک سے مراد کہ ایک ایکسٹرا کاربن کے ساتھ بننے والا ہی ڈبل بانڈ جو رنگ کے باہر ایکسٹینڈ ہوا ہے اسے ایگزو سائیکلک ڈبل بانڈ کہتے ہیں اس طرح ایکسٹینڈ کانجوگیشن میں ہمارے پاس ایک کانجوگیٹڈ سسٹم پہلے موجود ہے ڈبل بانڈ سنگل بانڈ اور ڈبل بانڈ اگر مزید ایک سنگل بانڈ کے بعد ایکسٹینڈ کانجوگیشن ہے اسی طرح اس ڈبل بانڈ کے بعد سنگل بانڈ اور پھر ایک ڈبل بانڈ آرہا ہے تو یہ بھی ایکسٹینڈ کانجوگیشن ہے تو ایکسٹینڈ کانجوگیشن میں ضروری ہے کہ سنگل بانڈ کے بعد ہی ڈبل بانڈ موجود ہو اب آپ اس ڈبل بانڈ کو اگر کنسلک کریں یہ میری بیس ویلیو فار اگزامپل ہے یہ میری ڈائین سسٹم ہے جو کانجوگیٹڈ ہے یہ ڈبل بانڈ اس کے ساتھ کانجوگیشن میں نہیں ہے یعنی کانجوگیشن کے لئے ضروری ہے کہ ان دونوں ٹرمینلز کے بعد اس کے بعد ایکسٹینڈ ہو یہ تو کانجوگیشن میں ہوگا لیکن یہ ڈبل بانڈ اس کے ساتھ کانجوگیشن میں نہیں آئے گا الکائل ریزیڈیوز الکائل ریزیڈیوز فائنڈ آٹ کرنے کے لئے سب سے پہلے تو ہم اپنا بیسک کانجوگیٹڈ سسٹم تلاش کرتے ہیں اس کے بعد اس سے ڈیریکٹ اٹیچ ہوئے جتنے بھی کاربن ہیں ان کو ہم الکائل ریزیڈیوز کہتے ہیں جیسے ایک دو تین اور چار کاربن ہمارے اس ڈائن سسٹم کے ساتھ ڈیریکٹلی اٹیچ ہیں تو ہم ان کو الکائل ریزیڈیوز یا رنگ ریزیڈیوز بھی کہتے ہیں ان سب ویلیوز کو ایڈ کر لینے کے بعد یہ ہماری تھیوریٹیکل کیلکولیشن ہے اور اس کے بعد ہم اگزیمپلز کو سالو کریں گے جس میں پریکٹیکلی بھی یہ ابزورف کیا گیا اور تھیوریٹیکلی کیلکولیشن کر کے دیکھا گیا تو بہت کم ڈیفرنس اس کے اندر موجود ہے اس لئے اس رول کو فانلی ایک رول کی فارم میں وڈ وڈ فیزر رول کہا جاتا ہے جس کے ذریعے ہم تھیوریٹیکلی کیلکولیشن کر سکتے ہیں کالٹی کنٹرول میں یہ بہت امپورٹنٹ فیچر ہے کہ اگر کوئی کمپاؤنڈ آپ سنتیسائز کر رہے ہیں اور ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہم بنانا چاہ رہے تھے وہی بنا ہے یا نہیں بنا ہے یا کوئی سٹرکچر پروپوز کر رہے ہیں اور اس کو ویریفیکیشن چاہ رہے ہیں کہ واقعی جو ہم نے اسائنمنٹ کی ہیں وہ ٹھیک ہیں تو ہم لیمڈا میکس لے کر ویریفائی کر سکتے ہیں اگر ہمارے پاس کانجوگیٹڈ ڈائن سسٹم ہے یا ایلفا بیٹا انسچوریٹڈ کاربنائل سسٹم ہے تو ان کے لیے رولز بہت اچھی طرح سے ان پر اپلیکی بل ہوتے ہیں موسیقی